اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہو پاپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہمارے یہاں پہ نومبر اور دسمبر ہے نا تھوڑے خطرناک سے منت ہے کیونکہ یہ جو کالے ہیں نا ان کو تو بس ہر ٹیم الارٹ رہنا ہوتا ہے کہ رسمیس انہوں نے سیلیبریٹ کرنی ہوتی نا اس کے لیے ان کو منی ان کو فون کچھ بھی ان کو روپ کرنا ہوتا ہے انہوں نے لوگوں کو تیترہ مختاط ہو کے ہمیں چلنا پڑتا ہے نا ادھر پھر سپیشلی وہ جو ایری ہے نا ڈینجرس تھے ہیں ٹون ہے ایدھر ادھر دوتی جگہیں ہیں ایسا آسات تو پھر ادھر ہم نہیں جاتے زیادہ نا کیونکہ ان کو تو پیسے چاہیے کچھ بھی کر سکتے ہیں پیسوں کے لیے تو یہ خطرناک منت کہتے ہیں نومبر کے ان کو اور دسمبر میں اور ہماری جو ہیلپرز ہیں نا بیس نومبر سے نا سوری نومبر نہیں بیس دسمبر بیس دسمبر سے وہ چھوٹی پر چلی جاتی ہیں انہوں نے اپنی کریس میں سیلیبریٹ کرنی ہوتی پھر آپ کو نہیں ملے گی ہیلپر اور سارا کام خود ہی کرنا تو اوپر سے بچوں کو ہوتی ہیں چھوٹیاں اور اتنی ٹینٹن ہو جاتی ہیں نا کہ سارا کچھ مینج کرنا کھانا بھی پکانا ساتھ برطن اتنے زیادہ کٹھے کر ہو جاتے ہیں نا کچھن میں سارا دن بندہ کہتا ہے برطن ہی دونی ہے بس بڑی سچی بھی مصیبت ہو جاتی ہے ہمارے دسمبر میں ان کی وجہ سے نا ان ہماری ہیلپروں کی وجہ سے ہماری لائف بہت آسان ہے سورت فریقہ میں تو اگر یہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا بنتا ہمارا تو اس لیے یہاں پہ نا دفتمبر کا کیونکہ پورے سال میں نا انہوں نے اتنی چھوٹیاں نہیں کرنی ہوتی تو دسمبر میں تو ان کو پھر چھوٹیاں لازمی چاہیے ہوتی جو مرضی ہو جائیں انہوں نے جنوری میں ہی لانا واپس چاہیے ہمارے گھر میں ہی رہ رہی ہیں لیکن انہوں نے چھوٹیاں کرنی ہوتی ہیں انہوں نے جنوری کے دس دن شروع آلے نا وہ بھی لینے ہوتے ہیں اور اچھا خاصا کرسمیس گدار کے اپنا سکون کر کے پھر ہی آتی ہیں تو لیکن ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے ساتھ میں بچوں کے کام اور بچے ہیں کہ سارا دن کہتے ہیں کھائی جائیں اور کچن میں برطنگندیں کری جائیں وہ جو ٹینچن ہوتی نا بڑا گصہ آتا ہے اور پھر اٹھتے ہیں بھی اتنے لیٹ ہیں نا چھوٹیوں میں ابھی وہ جو ٹائم ہے نا وہ آنے والا ہے قریب قریب ہے اور ہمیں پھر ٹینچن ہونے والی ہے ابھی یہ دکھاتی ہوں آپ کو یہ نیا ڈیشن ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آگئی آج ہمارے گھر ہمیں نہیں پتہ کون ہے یہ کہاں سے آئی ہے تو جانے کا نام نہیں لے رہی ہے تو آگے سیند دکھاتی ہوں اس کے میرے ہزبن کے ساتھ ہے نا ایسے اس کے ساتھ اٹیچ ہے جیسے اس نے اس کو اٹھا کے لائے کہیں سے اس کو کھانا دے رہے نہیں کھا رہی بس پھر رہی ہے جو ہمارا مہگا ہے نا اس کے ساتھ لڑائیاں کرنے میں اکٹیو ایسے لگ رہا اسی کی نصر دیکھیں بیٹھا ونڈو سے نا کوشش کر رہا تھا یہ بھی کہ اندر جاؤں پھر میں کچن میں آگئی تھی کچن میں میں نے چیزیں جو تھی نا کل کی پڑی ایسی تو میں نے کہا صبح میں چلو پہلے یہ کام کر لوں انڈے ڈال دیے اور ان کو بھی کٹ کے میں نے ڈبوں میں ڈال دیا اور یہ ٹوکری میں رکھ دیا اور پھر جائیں گے فریج میں دنیاں ایسے ڈبوں میں ڈال دینا خراب نہیں ہوتا دو تین ویک تک نا خراب نہیں ہوگا تو ای ایسے پھر یوز کری جائیں جیسے مردیس کے بعد کیک بنائے تھے میں نے کہا چھو لیں آج ہم کیک راست بناتے ہیں ناشتے کے لیے تھوڑا سا چل کریں اور یہ ناشتہ تھا ساتھ میں ابلے انڈے تھے اور یہ تھا اور بس اس کے بعد پھر کچھ کھا لیں گے آگے یہ بھی کہہ رہی میری بھی ویڈیو بناو مجھے واضح دے رہی میں نے کہا چا تمہیں بناتی ہوں تم کام کر رہی ہو تو اس کی ویڈیو بناو کیا لوگ کیا سوچیں گے کیا دکھاری ہے اپنی ہیلپر کا کیسے میں نے کہا میں نے ہی نہیں بنا نہیں کہتی بناو میں نے کہا چاہا چھو لیں پھر بنا دیتی تھوڑی سی بنائی مجھے کہتی ادھر سے آکے بناو ادھر میں آتی ہوں پھر مدر والی سایٹ پہ گئی پھر اس کی بنائی میں نے کہا تم ایسا کرنا کسی کھانے بہت اچھے بڑھاتی ہو تو میں نے کہا تمہیں میں teach کروں گی تم پھر جانا آنا میری ویڈیو میں پر اوپر سے ایسے اچھا نہیں لگتا میں آپ کو دکھاؤں مجھے خود نہیں اچھا لگتا کہ تمہیں میں کام کرتے ہو بھی دکھاؤں کیونکہ اکثر kitchen میں جب یہ ہوتی نا تو میں اس کے ساتھ خود کافی سارا کام کر لیتی ہوں cabinet صاف کرنی دور در سارا نا میں نے کبھی کہا اس کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں غصے میں کر رہی ہے غصہ تو نہیں کہیں اس کو میں نے کہا نہیں دلسی کر رہی ہے تو مجھے بھی تھوڑا بھوت کرنا چاہیے کیونکہ ایک دن آتی ایک دن اس کی چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی بار دن پھر اتنا گھن تو ہوتا نہیں کیونکہ اس نے اچھی طرح clean کیا تو اگر تو وہ پھر کر لیتے ہیں میں نے یہاں پہ میں نے جب بنانی تھی نا بریانی تو میں نے کہا بچولا میں صاف کر لے تو یہ کہتی نہیں پیچھے اٹھوں میں کرتی میں نے کہا اچھا چلو کرو اور میں اتنی در تیاری کرتی ہوئے چلو ہے اس نے مجھے اچھی طرح صاف کر دیا بچے چلے کوئی اتنا گندہ کر کے جاتے ہیں نا اتنا فرائی کر کے اوپر آئل جو بھی بناتے ہیں اس کے اوپر اتنا میس ہوا ہوتا ہے نا تو بہت برا لگتا ہے تو یہ کر رہی تھی صاف یہاں پہ پہ پھر میں نے کہا چلے میں ابھی نا جلدی سے بریانی بناتی ہوں پر اوپر تو نہیں میں ساری دکھاؤں گی اس میں بس منائی تو ہے ساری میرے ویڈیو تو میرے لیڈر سکس یہ دیکھیں بریانی کو میں نے لگا دیا ہے دم اور بریانی ریڈی ہوگی تھی بڑی مازے کی بنیا ہے آج میں نے تھوڑے جو چیزیں تھی نا اندر کو کر دی ہے اپر دردہ رنگ ڈال کی اس کو دے دیا میں دم تو ایسی دیتی کچھ بھی نہیں لگایا میں نے ایسی اچھا دم آ جاتا ہے ریڈی ہو گئی تھی میرے میرے دل کر رہا تھا میں چینیز کوئی رائس بنا ہوتا ہے بچے نا چینیز فرائی رائس کھاتے ہی نہیں شوگ سے پھکے پھکے سے ہوتے نا نہیں تو سپائسی سپائسی تھوڑا کھاتے ہیں لیکن بریانی میں نے سپائسی نہیں بنائی تھی گرین چلی سیریز ڈالی کے جس میں سپائس کھانا ہو وہ گرین چلی کھا لے یہ دیکھیں یہ یونی آڈیشن ہے نا جو بل بنائے مہمان ہے چکن کھا رہا ہے بلہ ہے ابھی بلی نہیں ہے بیٹھی رام سے تو میں نے ہزبن کو پانی دینے کی میں کہا واہ یہ تو کھانا کھا رہی ہے آپ کے ساتھ بڑی بات ہے ابھی میں دبارہ گئی نا تو کھیڑ رہی تھی اس کے پیٹ پہ بیٹھی کبھی کچھ کر رہی کبھی کچھ ہے صبح میں دو جو ہمارا مہگا اس کے ایسے تیر لڑائی ہوئی اس کی لیکن اے ڈیٹی تھی نہیں گئی نہیں میں نے کہا ساتھ والوں کی ہوگی میں بھی کہیں سے تو آئی ہوگی ایسے تو پھرتے نہیں ادھر تو رہے کہ نہیں یہ تو جہا ہی نہیں رہی ہے کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی ابھی یہ چکن کھا رہی ہے چکن چکن پسند ہے اس کو میں بیٹھ گی تھی ادھر ہی پھر میں نے بھی کہ تھوڑا سر میں نے کہا چولے میں بھی ٹی وی دیکھتی ہوں جیسے میں بیٹھ ہوں بھریک آگی تھی پھر میں نے ایک منٹ کے لیے بس بیٹھ ہی تھی تو آگی تھی میں تو اچھا چلے جی میرا بلوگ اگر آپ کو پسند آئے نا تو پلیس شیئر کیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں تو مجھے دے اجازت اوکے میں نیا بلوگ لے کے آؤں گی پھر بہت زیادہ انشاءاللہ اوکے لافیز اور آپ اس کو دیکھتے رہے کھانا کھا رہی ہے نیچے بیٹھی دیکھیں جو ہڈی تھی نا اس کی چکن کی اس کو لگی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے تیس کے ساتھ دیکھیں جو ہڈی تھی